اوم نمش شیوہ مطرو جائے سری رام پکتر پکش میں آپ کو بہت سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ آپ کے پتر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں جس سے لائف میں کئی طرح کی پریسانی آنے لگتی ہے اسی کے ساتھ آئیے جانتے ہیں پکتر پکش کے دوران کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے مطرو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ایک لائک کر دیجئے سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ لوگ اسی طریقے کا لاف لیتے رہیں مطرو پتر پکش میں تامسیق بھوجن سے پرہیج کریں اس دوران ساتھ ویگ بھوجن کریں مون کی دال کا شیون کریں کیونکہ یہ سدھ مانا جاتا ہے مسور دال اس دوران نہیں کھانا چاہیے لیسون پیاج اور ماس مچھلی مدریا سے پوری طریقے سے پرہیج رکھیں پتر پکش میں کبھی بھی دوار پر آئے کوئی پسو یا مانگنے والے آئے ہو تو انہیں انجل ضرور دینا چاہیے کہتے ہیں پتر پکش میں پتر کسی روپ میں بھی آ کر انجل کی اکچھا کرتے ہیں جو بیکتی اس سمیں دوار پر آئے جیووں کو سنتوشت کر کے بیدہ کرتے ہیں ان کے جیون میں پتروں کی کرپا سے آنند اور شک کی بہار آتی ہے پتر پکش میں ماتا پتا میں سے کوئی اگر ایک جیویت ہے تو انہیں جتنا آدھیک ہو سکے آدھر اور شمان دے ان کی ہر خوشی کا خیال رکھیں کیونکہ اس سمیں ماتا پتا میں سے جو پر لوگ گئے ہیں وہ دھرتی پر آ کر دیکھتے ہیں کہ آپ ماتا اتوا پتا جو جیویت ہے ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں اگر آپ نے ان کے ساتھی کو کشت دیا تو ان کے من میں کشت پہنچتا ہے اور وہ ساب دے کر بینا انجل پرابت کی لوڑ جاتے ہیں جس سے جیوان میں ایک کے بعد ایک کشت آنے لگتے ہیں ترقی رکھ جاتی ہے نیامید گھر میں جلائیں دھوپ دیپ اور سبھی لوگ پیار سے رہیں گھر میں کلہ اور اسانتی کا محور پتر پکش میں بلکل نہ بننے دے ایسا کرنے سے پتر گھر خوش ہوتے ہیں جو لوگ پتر پکش میں پتروں کو یاد نہیں کرتے اور گھر میں اسانتی بنائے رکھتے ہیں ان کے گھر سے لکشمی چلی جاتی ہے کیونکہ پتروں کا ساپ ان کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے پتر پکش کے دوران یہ یاد جرور رکھیں کہ آپ کے پریوار میں جو لوگ پر لوگ گئے ہیں وہاں آپس آ کر پندرہ دنوں کے لیے آپ کے بیچ میں رہتے ہیں اسی لیے اس دوران جو بھی بھوجن کریں اس میں تھوڑا سا حصہ نکال کر پتروں کو دھیان کریں جو گراس یا بھوجن آپ کے پتروں کو یاد کر کے نکالا ہے وہے گائے کتہ بلی کووہ کو کھلا دیں پتروں کا دھیان کیے بینا اور پتروں کے نیمت ان نکالے بینا ان کھانے والا روگی ہوتا ہے اور آردھک پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے پکتر پکش میں جو لوگ پتروں کو جل دیتے ہیں انہیں لمبی دوری کی یادرہ اس سمیں نہیں کرنی چاہیے جس اسطان پر پتروں کا ترپڑ آرم کیا ہے اسی اسطان پر پورے پکتر پکش میں رہ کر پتروں کا جل ان دینا چاہیے اگر آپ یادرہ کرتے ہیں تو پتروں کو بھی بھٹکنا پڑتا ہے اور انہیں اس سے کشت ہوتا ہے اگر آپ کسی تیت اسطان میں پتروں کو جل ان دان کرنا چاہتے ہیں اس لئے یادرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پتروں سے پراتھنا کریں گے اور ان سے کہیں کہ اے پتروں میں آپ کی ترپتی کے لیے آپ جس بھی تیت میں جا رہے ہوں ان کا نام لیں جل اور ان کا دان کرنے جا رہا ہوں اس لئے آپ بھی کرپا کر کے میرے ساتھ چلیں اس سے پتر پشن ہو کر اور ان جل پرابت کر کے آسیر بات دیتے ہیں پتروں کی خوجہ کرتے سمیں جب جل ہتھیلی سے جمین پر گرائیں تو اسے انگوٹھے کی اور ترجنی کے بیچ سے گرائیں اس سے ہتھیلی میں پتر تیرت کرتے ہیں اس سے جل پتروں کو پرابت ہوتا ہے سامنے سے ترجنی سامنے سے انجولی سے جل گرانے پر جل دیوتاؤں کو پرابت ہوتا ہے پتروں کو نہیں اس لئے دیو اور پتروں کی پوجہ میں جل دینے کا الگ نیم ہے پتروں کو جل دیتے سمیں ہتھیلی میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک کچھ دوسرا تل بینا تل اور کچھ سے جل دینے سے پتروں کو سنتوشتی نہیں ملتی اور وہ اترپ ہو کر ناراج ہوتے ہیں پتروں کے ناراج ہونے پر جیون میں آسانتی اور کئی طریقے پریسانیاں آنے لگتی ہیں سب سے جروری بات یہ ہے کہ پتر پکش میں جس دن آپ کے پتروں کی مرتو تیتی ہو اس دن اپنی چھمتا اور بیوستہ کے انصار برامڑ کو بھوجن کرائیں برامڑوں کی سنکھیا بشم رکھیں ایک تین پانچ سات گیارہ اکیس اس طرح پتروں کی مرتو تیتی پر جو لوگ پتروں کے نام سے برامڑ کو بھوجن نہیں کرواتے یا انجل کا دان نہیں کرتے انہیں اگلے جنم تک اس کا ڈھنڈ بھوگنا پڑتا ہے ایسی لوگوں کی کنڈلی میں اگلے جنم میں پتر دوست بنتا ہے اور اسفلتہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تو آسا ہے دوستو آپ کو یہ سب جانکاری اچھی لگی ہوگی دھنیواد